اس کا مطلب ہے آپ امادہ ہو گئے ہیں سننے کے لئے پھر چلتے ہیں آگے چلو جہاں اللہ کا قرآن پڑھا ہے وہاں علی کا ایک فرمان بھی پڑھ دیتے ہیں نحج البلاغہ میں صاحبِ نحج البلاغہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم ورسقن کریما علم ایک کریم مراث ہے آپ مراث چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی اولاد میں پیسہ جائداد ومین دولت علی فرماتے ہیں علم کریم مراث ہے پہلے پتا دو چلے کریم کسے کہتے ہیں اگر آپ کا دل ہو تو میں کریم کا مطلب بتا دوں پریشان تو نہیں ہوگے جو پیسہ ابا بیٹھے ہیں کریم کے کئی معنی ہے عربی زبان میں تین معنی بڑے مشہور ہیں ایک کریم کہتے ہیں عزت کو ایک کریم کہتے ہیں بزرگی کو ایک کریم کہتے ہیں شرافت کو کریم عزت کریم کا مطلب شرافت کریم کا مطلب بزرگی علم ہے کریم اس کا مطلب علم عزت بھی ہے علم بزرگی بھی ہے علم شرافت بھی ہے جاکنا نیاز حسین اپنے اس مجلس کے سوائل کے سمندر کا پہلا کترہ آپ کے درمیان بہا کے دیکھتے ہو کون کون سیزیاب ہوتا ہے علم بزرگی بھی ہے علم عزت بھی ہے علم شرافت بھی ہے اور اگر سیدو انبیاء فرمائے انا مدیند العلم مولا سلامت رکھے یا علی وَعَلِيُنْ بَابُهَا علم کا دروازہ ہے علی اس کا مطلب علی عزت کا بھی دروازہ ہے علی شرافت کا بھی دروازہ ہے علی بزرگی کا بھی دروازہ ہے علی ہے شرافت کا دروازہ علی ہے شرافت کا دروازہ میں اپنی بات نہیں کرتا اہلِ سنو برادران کے کتابوں میں خلیفہِ ثانی کا فرمان موجود ہے خلیفہِ ثانی نے کہا میں نے کیا عرصیٰ درچو میری دروازہ میں نے کیا کہا علی ہے شرافت کا دروازہ علی ہے شرافت کا دروازہ خلیفہِ ثانی فرماتے ہیں لَا شَقِمْ نُو شَرَافَا إِلَّا بَيْوِلَا عَيَتِ عَلِي جِبْنِ عَبِيطَالِ فرمائے شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی فیلو عَبِيطَالِ مولا سلامت ہوں یا علیہ ملکے ہاں روی مولا کو سلامت رکھیں جیو یا علیہ شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ چلیں یہ خلیفہِ ثانی کا فرمان سنائے میں آپ کو سرکارِ وفا کا ایک جمعہ سنا لیتا ہوں خطبہ ہے بڑا طویل مولا کا لیکن پہلا جمعہ سناؤں گا کہ شرافت کا دروازہ علی ہے شرافت جس کو ملی ہے علی کے دروازے سے ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خانہِ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے ام البنین کے لال نے اپنے بابا کی فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا کعبہ کی طرف اشارہ کر کے میں نے کیا کہا شرافت علی کی وجہ سے ملتی ہے توجہوں نے حضرت حسین یہ ذہن میں رکھنا ہے شرافت علی کی وجہ سے ملتی ہے کعبہ کی طرف اشارہ کر کے آٹھ فلحج کو جب مکہ چھوڑنے لگے تھے سرکارِ وفا نے فرمایا الحمد للہ اللہ شرسا حاضب قدوم ابی فرمایا یہ وہ گھر ہے توجہوں فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو ہمارے بابا کے قدموں سے اشرف منا دیا یعنی شرافت کعبے کو بھی ملی ہے تو علی کی وجہ سے شرافت کا دروازہ ہے علی لوگ تیرا رجب کو بڑے فضائل پڑتے ہیں علی کی فضیلت کہ علی کعبے میں آئے علی کی فضیلت کہ علی کعبے میں آئے میں یہ نہیں پڑھتا میں پڑھا کرتا ہوں علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آیا کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آیا علی شرافت دینے والا ہے ہائے لری کریم کی آپ نے تین معنی سن لی ایک اور سنتے چلے جائیں کریم اسے بھی کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرنے والا ہو کریم جو بن مانگے عطا کرنے والا ہو علی ہے کریم علم ہے کریم اور علی ہے علم کا دروازہ یعنی علی ہے کریم کا دروازہ توجہ چاہتا ہوں نیازِ حسین اور خدا کی قسم یہ وہ در ہے کائنات میں جہاں بن مانگے ملتا ہے یہ نیت دیکھتے ہیں پھر یہ عطا کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی نے براختلاف سے روایت کسی نے سرکار حسن مجتبہ علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی اللہ علیہ محمد بعض میں ہے کہ کسی اور معصوم سے پوچھا مشہور یہی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا اس نے کہا مولا آپ کی صحاوت کے بڑے چرچے ہیں دنیا میں فرمایا کوئی شک نہیں مولا حاتم تائی بھی بڑا سخی تھا مولا نے فرمایا کوئی شک نہیں مولا آپ کے بابا بھی بڑے سخی فرمایا کوئی شک نہیں تو مولا آپ کے بابا کی صحاوت میں اور حاتم تائی کی صحاوت میں فرق کیا ہے امام فرما دے یا تم مجھے بتاؤ ہاتم تائی کی صحابت کیا ہے اس نے کہا مولا وہ اتنا بڑا سخی تھا اس کے گھر کے چالیس دروازے تھے اگر کوئی سائل ایک دروازے پہ آتا مانگنے کے لیے ہاتم تائی اسے بھی عطا کرتا وہی سائل اگر دوسرے دروازے پہ آ جاتا ہاتم تائی نے کبھی نا نہیں کی پھر عطا کرتا وہی سائل اگر تیسرے در پہ آ جاتا وہی چوتھے تیمن کے چالیس کے چالیس دروازوں پہ ایک سائل بار بار آتا ہاتم تائی نے کبھی انکار نہیں کیا اتنا بڑا سخی تھا عطا کرتا جاتا تھا عطا کرتا جاتا تھا جو نیاض حسین جب اس نے کہا مولا آپ کی صحابت میں اور ہاتم تائی کی صحابت میں فرق کیا ہے مولا ہاتم تائی کی تو اتنی بڑی صحابت ہے اس کے گھر کے چالیس دروازے تھے جس دروازے پہ ایک سائل آتا وہ بار بار اسے عطا کرتا حتیٰ کہ چالیس دروازوں پہ آ جاتا حاتمتائی بار بار عطا کرتا حسن مجدما کے چہرے پہ مسلمہ حد کے آثار آئے فرمایا تجھا حاتمتائی کی سخاوت تجھا ہماری سخاوت حاتمتائی کی سخاوت یہ ہے کہ ایک سائل ہر دروازے پہ آتا تھا حاتمتائی اسے عطا کرتا جاتا تھا لیکن ہم وہ صحیح ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا ہمارے ایک دروازے پہ آ جائے اسے دوسرے دروازے پہ جھونے کی ضرورت ہے اللہ سلامت رکھے جیو اللہ اکبر سلامت رہو یا رسول اللہ ملکے ہائے دری ہم اتنا عطا کرتے ہیں میں چلے اپنی عقیدت کا ایک جملہ پر دیتا ہوں خالی عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے میں کہتا ہماری جتنا بھی سخی بان جائے اس کی سخاوت فقط اتنی ہے کہ اس کے دھر پہ فقط فرشی آتے ہیں عرشی نہیں اللہ سلامت رکھے آپ جتنا بھی سخی بان جائے اس کے دھر پہ فقط فرشی آتے ہیں عرشی نہیں اور علی کے دھر پہ کون آتا ہے وَيُتْ اِمُونَتْ تَعَامَ عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْئِنَا وَيَتِیمَا وَعَسِیرَا چلے میں لوگ ہم پہ بڑے اعتراض کرتے ہیں جی شیعہ ناتیں نہیں پڑتے ربیل اول کا مہینہ آ رہا ہے میں نات نہیں سنا دوں میرے پیچھے سوزی نہیں ہے لیکن پھر بھی سناوں گا سوزی آپ نے بننا ہے اور ایک مشتنا فقط نات کا بس ایک جتنے سوزیوں والے زاکر پورے کسیدے میں داد لی ہے جتنی زاکر صاحب نے میں ایک مسرے میں لوں گا آپ نہ بھی دیں میں آپ کے ہاتھ کھلوا کے رہوں گا اگر نہ کھلوا ہوں تو درِ زہرہ سے خطابت کی بھیگ مانگنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نات بڑی مشہور ہے ہر کوئی جانتا ہے ہر کسی کو آتی ہے بچے بچے کو آتی ہے پرانی بھی بڑی ہے حتیٰ کہ ٹی وی میں ابھی تک لگتی ہے ریڈیو میں انٹرنیٹ میں وہی مشہور نات آپ بھی جانتے ہوں گے شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے سارے نبی تیرے سارے نبی تیرے یا رسول اللہ پوری دنیا چیخ چیخ کر کے رہی ہے سارے نبی تیرے دھر کے سوالی سارے نبی تیرے دھر کے سوالی ہمیں بتائے تو صحیح آپ کا دھر ہے تو جوانوں نبی فرماتے ہیں کیا تمہیں سنا نہیں ہے حرام ادینہ علم igi اللہ علی میرا دھر ہے علی میرا دھر ہے کیل جبر قائنات میں لوگ یہ بonut رہے ہیں آدم علی کے دھر کر سوالی نوو علی کا سوالی ابراہیم علی کا سوالی اسماعیل علی کا سوالی جعقوب علی کا سوالی موسف علی کا سوالی جحیالی کا سوالی ج contacting جدیالی کا سوالی عیسیہ علی کا سوالی موسیٰ علی کا سوالی حرون علی کا سوالی شاہیہ علی کا سوالی حجر علی کا سوالی لیاس علی کا سوالی اب بتا چلا علی اس کو کہتے ہے کہ جس کے دھر پہ عام انسان نہیں سوالات انبیاری سوالی بھائی مولا سلامت رکھے یا علی